دوستو پاکستان کے خلاف روحید شرمہ کی کپتانی اور ٹیم انڈیا کی کبھی نہ بھولنے والی جیت دیکھ کر نیتا امبانی نے ایک بار پھر کر دیا بڑا کھلا سا ہاردک پانڈیا سے کپتانی چھین کر رہا تو رات و رات نیتا امبانی نے ایک بار پھر روحید کو بنایا ٹیم کا کپتان اور دیا ایسا بیان جیسے سن کر پورا ہندوستان دنگ رہ گیا تو آخر اچانک نیتا امبانی نے کیوں لیا اتنا بڑا فیصلہ کیوں ہاردک پانڈیا کو کپتانی سے اٹھا کر روحید شرمہ کو دوبارہ بنایا کپتان روحید کو کپتان بننے پر نیتا امبانی نے کیا کچھ دیا بیان کیوں سوشل میڈیا پر نیتا امبانی کا بیان ہو رہا ہے وائرل یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرمہ ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی ڈروفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ڈربن سے لے کر میلبرن اور اب کرکیٹ کے سب سے نیو وینیو نیو یورک میں بھی ٹیم انڈیا کے آگے پاکستان نہیں ٹک پایا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے رومانچک مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو چھے رن سہرا دیا اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کا اگلے دور میں پہنچنا لگ بھگ پکا ہو گیا جبکہ پاکستان ٹونامنٹ سے باہر ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ٹیم انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف 119 رن بنائے تھے لیکن ٹیم انڈیا کی زبردست گیندازی کے آگے پاکستان سے یہ رن بھی نہیں بن پائے اور اسے لگاتار دوسری ہار کا سامنا کرنا پڑا جی ہاں بھارت کی طرف سے سب سے ادھک رن رشب پنت نے 42 رنوں کی پاری کھیل کر ٹیم کو یہاں تک پہنچایا تھا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی جہاں اوپننگ جوڑی بہت جلد ٹوٹ گئی بابر 13 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ریزوان ٹیم کو سمحالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے مگر ایک طرف سے ان کے ساتھ کوئی بلیباز نہیں دے پھایا ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ میں ہاوی نظر آ رہی تھی بڑی آسانی سے جیتتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن جسپریت بھومرہ نے اپنی کاتلان اگین بازی سے پہلے محمد ریزوان کو پویلین کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کو میچ میں واپسی کروائی اور پھر اس کے بعد ہاردک پانڈے اکشر پٹیل اور بھومرہ نے بلکر میچ کو پلٹ دیا اور ٹیم انڈیا کو اعتیاسک جیت دلا دی پاکستان کی ٹیم نے 20 اوور میں کیول 113 رن ساتھ وکٹ کھو کر بنائے اور اس ہار کے ساتھ پاکستان کا سفر وشف گپ میں یہیں سماپت ہو گیا وہیں ٹیم انڈیا نے لگاتار دوسری جیت درج کر دکھا دیا اور پورا اسٹیڈیم خود ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا ہندوستان میں مانو دوبارہ دیوالی منائی جا رہی ہو ہر کسی کے چہرے پر جیت کی خوشی دکھائی دے رہی تھی وہیں بھارت کی یادگار جیت دیکھ کر ممبئ انڈینز کی مالکین نیتا امبانی بھی خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر اچانک ایک بڑا ڈیسیزن لیتے ہوئے روہیت شرما کو دوبارہ ممبئی کی کپتانی سوب دی وہیں رات و رات ہاردک پانڈیا سے کپتانی چین لی اور پھر روہیت کو کپتان بننے پر بیان بھی دیا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو نیتا امبانی کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا کی جیت اور روہیت شرما کی گھا تک کپتانی دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے نیتا امبانی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کی واروہیت آپ نے کہا شاندار کپتانی کی ہے میں جتنی بھی تعریف کروں آپ کی کم ہے آپ نے اکیلے دم پر ٹیم کو جیت دلائی جس طرح سے اپنے کپتانی کی وہ دیکھ کر میں پوری طرح سے احران ہو گئی آپ سبھی کھلاڑیوں کو جیت کی بہت بہت بدھائی بھارت پاکستان کا مقابلہ کسی تیوہار سے کم نہیں ہے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پر درشن دکھایا اور یادگار جیت دلائی بھمرا کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے انہوں نے اکیلے دم پر میچ کو پلٹ دیا جس طرح سے روہیت ورلڈ کپ میں کپتانی کر رہے ہیں وہ دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ممبئی کی کپتانی ایک بار پھر روہیت کو سوپ دینی چاہیے مجھ سے بڑی گلتی ہو گئی ہم نے جلدبازی میں ہاردک کو کپتان بنا دیا لیکن اب ہم نے پورا من بنا لیا ہے کہ اگلے سیزن میں ممبئی کی کپتانی روہیت شرما ہی کریں گے ابھی ہاردک کو ان سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے نیتا امبانی نے رات و رات ہاردک پانڈیا کو ہٹا کر روہیت کو بنا دیا ممبئی انڈینز کا کپتان لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما بھارت یہ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستو ارشدی بومرہ کی قاتلانہ گینباجی کے آگے نتمس تک ہوا پورا پاکستان انتم گین تک چلے رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک میچ میں پار ہوئی رومانچ کی ساری حدے واقعی ایسا کیا ہوا جب انتم چھے گین پر پاکستان کو چاہیے تھے 18 رن مشکل میں تھی ٹیم میڈیا تو آخر کیسے اپنے خوفنا گینباجی سے بھارتی گینباجو نے پاکستان کے جبرے سے جید کو چھین کر نیو یارک میں لہرا دیا ہندوستان کا ترنگا آخر کیسے پورے کرکٹ جگت میں بولی بھارت کی ٹوٹی اور کیسے ٹیم میڈیا نے 120 سرن ڈیفنڈ کرتے ہوئے بھی لگ دیا نیا تھی حاص اس رومانچک مقابلے کی دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ انتر تک بنے رہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو جس مقابلے کا کروڑو کرکٹ پریمیوں کو بے سبری سے انتظار تھا کرکار وہ گھڑی آگئی کپتان روی شرمہ بابا راجم ٹوٹس کے لئے میدان میں اترے تو بابا راجم نے ٹوٹس جیت کر پہلے بھارتی ٹیم کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنترت کیا تو خود گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ شروعات کا نے میدان پر کپتان روی شرمہ کسار ٹیم انڈیا کے کینگ یعنی براد کو ہلی آئے وہیں پاکستان کی طرف سے پہلا اوپا لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیج گنباجی کر بھارتی ٹیم نے پہلے ہی اوپر میں آٹھ رن بٹول لیا لیکن تب تک بیچ میچ میں بارش نے ایک خلونل ڈال دیا اور میچ آدھے گھنٹے بار شروع ہوا پاکستان کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے نسیم شاہ ان کا سوگت پہلی گیند پر ویرات کولی نے شاندہ چوکہ لگا کر کیا لیکن نسیم شاہ نے اپنے اوپر کی تیسری گیند پر ویرات کولی کو پویلنگ کا راستہ دکھا کر اس چوکے کا بدلہ لے لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا کیول بارہ رنوں کے سکور پر لگ گیا ویرات کولی ٹیم کے لیے چار رن بنا کر پویلنگ لوڑ گئے لیکن روئی شرما میدان پٹی کے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب رشت پنت آ چکے تھے نسیم شاہ کی پانچوی گیند پر روئی شرما نے شاندہ چوکہ جار دیا اور بھارتی ٹیم کے سکور دو اوپروں میں انیس رنوں نے تو پہنچ گیا پاکستان کی طرف سے تیسرا اوپر لے کر آئیک بار پھر سے سائین افریدی بھارتی بلے باجوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے اوپر کی چوتھی گیند پر سائین افریدی نے کپتان روئی شرما کو بھی پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اپنی ٹیم کو دوسری سفلتہ دلا دیا اور بھارت کو نیس رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگیا روئی شرما ٹیم کے لیے تیرہ رن بنا کر پویلنگ لڑ گئے لیکن ایک طرف سری شپند میدان میں ٹھیک ہے ہوئے تھے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باج اکچھا پٹیل آ چکے تھے بھارتی ٹیم کے سکور تین اوور میں کیول بیس رن دو بکٹ پر بن پایا پاکستان کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ان کے کھونکار گینباج محمد نامر خطرنا گینباجی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے باجوں کا رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور اس اوور میں دونوں بلے باجوں نے مل کر کیول چار رن بٹوڑے ٹیم کے سکور چار اوور میں چوبیس رنوں تک پہنچ گیا تو پاکستان کی طرف سے پانچ اوور لے کر آئے ایک بار پھر سے شاہین اپریدی اور ان کا سواگت اس اوور میں اکشا پٹیل نے پہلی گیند پر شاندار چوکا لگا کر کیا پھر اس کے بعد اوور کی دوسری گیند کو انہیں چھکیم تبدیل کر دیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کیا بھارتی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں آرتی سرن وقت پہنچایا اور پاکستان کی طرف سے پاور پلے کا انتی مووال لے کر ایک بار پھر سے ان کے سب سے خطرنا گیند باج محمد آمیر آر اور ان کا سواگت رشاپ مند نے پہلی گیند پر شاندار چوکا لگا کر کیا ٹیم کے سکور کو راکٹ کے رپتار کی طرح آگے بڑھایا اور بھارتی ٹیم کی پاری دھیرے دھیرے سملتی انہیں اظر آنے لگی وہیں آور کے دوسری گیند پر رشاپ مند کو ایک بڑا جیبندار مل گیا اور فلڈر نے کہہ چھوڑ دیا جس کے کارنین دونوں پر لے باج انہیں مل کر تین رن بٹول لیے وہیں آمیر کے پانچویں گیند پر رشاپ مند نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا اور بھارتی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں تک پہنچا دیا بھارتی ٹیم کے سکور پاور پلے کے چھوڑ میں دو وکٹوں پر پچاس رنوں تک پہنچ گیا پاور پلے کے بعد ساتھ اوبر لے کر کے آئے پاکستان کی طرف سے سپنگیند باج اپتکار احمد بہترین گیند باجی کر رہے تھے اور بھارتی بلے باجوں کو اپنے جال میں فسا کر رکھا ہوا تھا لیکن تب ہی اپتکار احمد کے انتیم گیند پر اکشا پٹیل نے شاندار چوکا لگا کہ ٹیم کے سکور کو ساتھ اوبر میں سنتا ورنوں تک پہنچایا پاکستان کی طرف سے آٹھ اوبر لے کر آئے پھر سے نسیم شاہ اور آتے انہوں نے اپنے اوبر کی چوہتھی گیند پر اکشا پٹیل کو کلین بول کر پروے لنگ کا راستہ دکھا دیا اپنی ٹیم کو تیسی سپلتہ دلا دی اور بھارت کو انٹانوان کے سکور پر تیسرا جھٹکا لگ گیا اکشا پٹیل ٹیم کے لئے بیس ان بنا کر پروے لیں لوڑ گیا اور ٹیم اینڈیا ایک بہا پھر کلار کھڑاتی نظر آنے لگی لیکن رشاپ پند میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لئے اب ٹی ٹوانٹی کے نمبر ون بلے باز سوری کمار یادہ آ چکے تھے ان دونوں قراریوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اور آتی سوری نے شاندار چوکر لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور آٹھ اوور میں بھارتی ٹیم کا سکور بانسٹا ٹرنو تک تین وکٹ پر پہنچ گیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمال کر بھارت کا سکور دھیرے دھیرے آگے بڑھانا شروع ہو گیا دس اوور میں انڈیا کا سکور کیا سی رنو تک پہنچ گیا اور یہ دونوں بلے باز سمال سمال کر بلے بازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے